دوستو آج بات کریں گے بنگلہ دیشی گلوکارا فردوسی بیگم کے بارے میں جو اردو اور بنگالی فلموں میں پلے بیک کی وجہ سے کافی مشہور تھی وہ خوبصورت اور دلکش آواز کی مالک تھی اور بنگلہ دیش کی لیجنڈ گلوکارا مانی جاتی ہیں فردوسی بیگم 28 جون سن 1941 میں ایک چھوڑے سے گاؤں کوچ بہار انیہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کی مادری زبان بنگالی تھی ان کے والد کا نام عباس الدین تھا جو بنگلہ دیش میں ایک فوق گلوکار اور میوزک کمپوزر تھے اور کافی فیمس تھے ان کے والد نے ان کا نام ایرانی شاعر فردوسی کے نام سے متاثر ہو کر رکھا تھا یہ کل چار بہن بھائی تھے فردوسی ان میں سے سب سے بڑی تھی ان کے ایک بھائی مصطفیٰ کمال عباسی بنگلہ دیش میں سابقہ جج کے عوضے پر فائز تھے دوسرے بھائی مصطفیٰ زمل عباسی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے تیسرے بھائی زمان عباسی بھی ایک گلوکار تھے ان کی بھتیجیاں سمیرہ عباسی شرمینی عباسی اور نشید کمال بھی گلوکار آئیں تھی انہوں نے سن انیس سو چھپن میں بنگلہ بازار گورنمنٹ ہائی سکول سے میٹرک کی تعلیم اچھی پوزیشن میں حاصل کی ایڈن کالج بنگلہ دیش سے باروی کلاس پاس کی سن انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے شوشیالوجی میں دھاکہ یونیورسٹی سے پاسٹر کی ڈگری حاصل کی ان کی شادی سن انیس سو چھے سٹھ میں ایک انجینئر اور انڈسٹیل رضا الرحمان سے ہوئی جن سے ان کے دو بچے رابیت رحمان اور زرین رحمان پیدا ہوئے پردوسی رحمان بنگلہ دیش کی آرٹسٹ میں چند ناموں میں سے ایک ہے جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی انہوں نے سن انیس سو چھالیس میں صرف چھے سال کی عمر میں موسیقی کا سفر کلکتہ سے ایک سٹیج پرفارمنس سے کیا سن انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہندوستان کے بعد پردوسی بیگم کی فیملی کلکتہ سے بنگلہ دیش منتقیل ہو گئی پردوسی بیگم کی پہلی پرفارمنس ریڈیو سے ہوئی سن انیس سو پچپن میں انہوں نے ریڈیو سے اپنی آواز کو ایک گیت کی شکل میں ہوا کے دوش پر بکھیرا پردوسی بیگم نے کلاسیکل میوزک کی تعلیم اچھے اور ذہین استادوں سے حاصل کی ان میں استاد نزاکت علی اور استاد سلامت علی بھی شامل ہیں سن انیس سو ستاون میں پردوسی بیگم کی پہلی ریکارڈنگ کراچی میں ہوئی انہوں نے بے شمار گیت اور فوق گیت گائے جو بے حد مقبول ہوئے اور ان کی شہرت پھولوں کی خوشبو کی طرح ہر طرف بکھرنے لگی اور سن انیس سو چونسٹھ میں دھاکار ٹیلی ویڈن سے اپنی آواز کو تصویر کے ساتھ پیش کیا اور پہلی خاتون سنگر ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا پھر انہوں نے فلموں کی طرف بھی قدم بڑھایا اور اردو اور بنگالی فلموں میں نگمہ سہرائی کی اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی آواز سے محضوظ کیا پھر دوسی بیگم نے سن انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی بنگالی فلم آسیا میں پہلی بار گانا ریکارڈ کرایا لیکن یہ فلم اپنے وقت مقررہ پر ریلیز نہیں ہوئی تھی تھوڑی لیٹ ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے لیے ان کا گانا سن انیس سو انسٹھ میں ریکارڈ ہوا تھا ان کی پہلی ریلیز فلم جس میں انہوں نے گانا گیا تھا ای دیش تمہار ہمار تھی یہ فلم سن انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی جو فلم آسیا سے پہلے ریلیز ہو گئی تھی یہ بھی ایک بنگالی فلم تھی اس وقت مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں اردو فلمیں نہیں بنتی تھی اور مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان میں اردو فلمیں اپنے اروج پر تھی اور اچھا خاصا بزنس کر رہی تھی بنگلہ دیش کے فلم میکروں نے اردو فلم بنانے کا فیصلہ کیا مشرقی پاکستان میں پہلی اردو فلم چندہ سن انیس سو باسٹھ میں بنی جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم نے گولڈن جیبلی منائی تھی اس فلم میں انہوں نے پانچ گانے گائے تھے اس فلم کے موسیقار روبن گوشت تھے اس فلم کے بعد وہ پاکستان کے دونوں حصوں کی سپر ہٹ گلوکارہ بن گئی اور کئی دوسری اردو فلموں کے گانے بھی گائے جو کافی مقبول ہوئے سن انیس سو تریسٹھ میں ریلیز ہونے والی ان کی اردو فلم تلاش بھی قابل ذکر ہے جس میں ان کے پانچ گانے تھے جو کافی مقبول ہوئے تھے ان کی ایک فلم چکوری جو سن انیس سو سرسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس میں ان کے تین گانے تھے جو بہت مقبول ہوئے ان میں دو گانوں نے شہرت حاصل کی ایک گانا اداکار ندیم کے ساتھ دو گانے کی شکل میں تھا جس کے بول تھے کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سما اور دوسرا گانا تھا وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں فلم کے موسیقہ روبن گوش تھے اور ہیرو اداکار ندیم تھے اور ہیرون اداکارہ شبانہ تھی یہ تینوں فلمیں ڈھاکہ میں بنی تھی پھر دوسی بیگم نے اپنا پہلا اردو فلمی گانا سن انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی اردو فلم ہم سفر میں گایا تھا جس کے بول تھے نینوں سے دل میں کوئی آئے میں کیا کروں یہ فلم مغربی پاکستان میں تیار ہوئی تھی فلم کے ہیرو اسلم پرویل اور ہیرون اداکارہ یاسمین تھی پھر دوسی بیگم مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی ایک نامر اور عظیم گلو کارہ مانی جاتی ہیں اور ان کا ایک عالی مقام ہے انہیں کلاسیکل گائکی پر عبور حاصل ہے وہ ٹھومری خیال غزل گیت اور فوق یعنی ہر قسم کے موڈرن گانوں کو بخوبی گا لیتی تھی انہوں نے تقریباً دھائیسوں سے زیادہ اردو اور بنگالی فلموں میں گانے گائے ہیں اور بے شمار ڈسک ریکارڈ کیسٹ سیڈی اور الپی ایس پر اپنی آواز کو منتقل کیا ہے فردوسی بیگم کو اپنی گائکی کی کارکردگی پر بے شمار ایوارڈوں سے نوازہ گیا ہے اور ان کی عزت افضائی کی گئی ہے فردوسی رحمان نے مختلف ثقافتی وفوت کے رکن کے طور پر دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا انہوں نے دنیا کی مختلف زبانوں میں گانے گائے ہیں فردوسی بیگم ایک سفر نامے کی مصنفہ بھی ہیں جو انہوں نے چین سے واپسی کے بعد لکھا تھا فردوسی بیگم کو ہر قسم کی گائے کی پسند ہے خاص کر کلاسیکل کھانے پکانے کا شوق ہے شارٹ سٹوڑی پڑتی ہیں انہیں پہاڑی مقامات پر جانا اچھا لگتا ہے ان کے پسندیدہ گانے والوں میں سے انڈیا کی گلوکارہ سندیا مکرجی اور مصری گلوکارہ ام کلسوم انڈیا گلوکار منا ڈیپ پاکستانی گلوکار مہندی حسن فریدہ خانم اور اقبال بانو بہت پسند ہیں دوستو چلیے اب فردوسی بیگم کے چنگ اردو فلموں کے گانوں کا ذکر کرتے ہیں اکیاں توری راہ نہاریں اوپر دیسیا آجا فلم چندہ سن 1962 کچھ اپنی کہیے کچھ میری سنیے فلم تلاش سن 1963 موسم رنگیلہ نشیلی ہوا فلم تلاش سن 1963 کوئی دل میں آکے مسکرا گیا فلم ملن سن 1964 یہ آرزو جوان جوان یہ چاندنی دھوان دھوان فلم کاجل سن 1965 اے میرے انوکھے ہمراہی فلم آخری سٹیشن سن 1965 ہے یہ عالم تجھے بھولانے میں عشق آتے ہیں تجھے بھولانے میں فلم نواب سراجو دولہ سن 1967 کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہارے یہ سما فلم چکوری سن 1967 چلیے میں نے تجھ کو جان لیا فلم بندن سن 1964 اسی طرح کے لاتادات گانے ہیں جو فردوسی بیگم نے گائے ہیں سب کا ذکر نام ممکن ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ بہت بہت شکریہ